بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ہم ہیں اس وقت نارا میں اور کل جب میں اپٹو باز سے نکر رہا تھا تو گرمی بہت زیادہ تھی تو تھوڑی سے میس آنڈسیننگ بھی ہوگی ہم نے سوچے وہاں پہ اتنی گرمی تھی یہاں پہ کونسا موسم ساکتا ہوگا لیکن یہاں پہ آکے کچھمبا سا ہوگا کیونکہ ابھی بھی روڈوں پر گلیشر کی برف موجود ہے تو باقی مناظر بھی ہم آپ کو اچھ دکھائیں گے تو اکنڈیا آپ ویڈیو کا اینڈ دکھ دکھائیں گے تو ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں سوک سامنے ایک گلیشر ہے جو روڈ کے کنارے پہ ہے ہم جتنے اس کے قریب جائیں گے اس کی ہائٹ کا میں اندازہ ہوگا کہ ریل میں کتنی ہائٹ ہے اور یہی وہی گلیشر ہوتے ہیں کہ جب یہ روڈ کی طرف آتے ہیں اور کئی دفعہ لوگ بے اتیاطی میں اپنا بہت زیادہ نقصان کر جاتے ہیں تو ہم آپ کو قریب سے سارے میں ناظر دکھائیں گے دوسری سائٹ پہ دریائے کنار جو جا کے دریائے جیلم میں پہنچتا ہے لیفٹ سائٹ پہ وہ اور رائٹ سائٹ پہ گلیشر ہے تو ہم قریب جا کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں دونوں کے یہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مطلب بہت سارا کم بھی ہو چکا ہے لیکن یہ روڈ کے کنارے اس برف کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ذرا سی بے اتیاطی کسی بھی بڑے حدثے کا سباب بن سکتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کا باؤ اب یہ قدرتی پانی نہیں ہے دیکھنے کی بار یہ پانی ہے اس برف کا یہی وہ گلیشر ہے جو جب آتا ہے کسی بھی آتسے کا سباب بن جاتا ہے یہ آپ کے سامنے جو پانی کا باؤ ہے اس وقت ایک تیز برساتی نیر سے زیادہ ہے یہ اس پانی کا آپ باؤ چیک کر سکتے ہیں اور یہ پانی سامنے دریا میں ملتا ہے اور اسی پانی میں سے گاڑ کے اس وقت گزر رہی ہیں میں جتنا اوپر جا سکتا ہوں میں جاؤں گا میں آپ کو اس کے ریال مناظر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں پوسیول نہیں ہے کہ ہم کچھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مہرک گلیشر کے اوپر سے گزرنا سانے اس پانی کے اندر سے گزرنا وہ باؤ زیادہ خطرہ بھی اگر بھی ٹھنڈا باؤ زیادہ ہے تو یہ وہ بڑا فوج پاری ہے یہ ساری گلیشر بن کے نیچے آتے ہیں تو اس پانی کو گراس کرتے ہوئے میں چپل بھی گھوم ہو گئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک چپل پہن کے کھڑا ہوں تو یہ اس پانی کو گراس کرنے کا ایک ہمیں سلح ملا ہے وہ اوپر سے چپل آیا ہے پھر اس نے یہ گراس کیا ہے وہاں تک تو ہم نے کوشش کی پکڑنے کی لیکن پانی کا بہت بہت تیز تھا اور اس کے بعد آپ اس چپل نے جانا ہے اس دریا میں تو میں نے کہا سات آٹھ سو بے کے چپل کے پیچے یہ رسک نہیں لیتے ہیں تو ہم نے یہ چپل چھوڑ دیئے اب جانے دیئے کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا نقصان ہوئے اس گلیشر کو گراس کرنے کا تو یہ آپ کو اوپر کے مناظر نظر آ رہے ہوں گے تو ناظرین یہاں پہ ہوا بہت تیز ہے یہاں پہ میری بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ ہوا کا جو پریشن ہے وہ بہت تیز آ رہا ہے میری طرف یہ پانی ہم نے کراس کی ابھی یہ والا پانی تو آپ اس کے بہو کا اندازہ لگا لیں جس میں میرا چپل بھی گیا ہے آپ کو شکریہ چکے یہ ہے وقت شکریہ چکے میں شکریہ چکے لیکن میں آپ میرے پیر نہیں آنے چاہیے تھے یہ گلیشر آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہاں میں میں اس وقت ویڈیو نہیں منا پا رہا ہے کیونکہ میرا پاؤں سن ہو رہا ہے سردی کی وجہ سے کیونکہ پانی نیچے گلیشر کا ہے مرف کا پانی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے گلیشر ہے باقی آپ کو ملاظر دکھاتا ہوں کہ میں اس وقت چل کیسے رہا ہوں میرا پاؤں بلکل سن ہو گیا ہے تو جی یہ حال ہے اس وقت میرا پاؤں آپ دیکھ رہے ہیں لیٹ ہو چکا ہے بلکل اور نیچ ہے یہ ٹھنڈا پانی اوف یہ برف کا پانی ہے سارا تو آپ اندازہ لگا لیں اس وقت میرے اوپر کیا گزر رہی ہے لیکن اب تارگر ہے وہ سامنے بازار پہنچنا ہے کیونکہ وہیں سے ہمیں چپل مل سکتا ہے تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اب وہاں پہنچنے تک میرے پاؤں کا کیا لوگا وہ الگ چیز ہے جی یہ ہم بازار کی بلکل قریب آ چکے ہیں سامنے وہ برف پوچھ پا رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو میری لیٹھ سائیڈ سوسی طرح دریا دریا ایک انہار پہل رہا ہے تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں میں چپل گم ہو گئے جس کی وجہ سے ہم نے ویلوگ کرنا روک دیا یہاں پہ جب نگم گئے پاؤں ان پتھوں پہ نہیں جا سکتا میں تو یہ دریا ایک انہار اپنے فل موجھ میں سکتا ہے بہت زیادہ پانی ہے تو یہ سامنے نرام بازار ہے سب سے پہلے میں اپنا چپل لے لو نماز پڑھلو اس کے بعد باقی جوگنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہو ہے موسیقی موسیقی